بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب چک چک ہوں گے خستہ اور قرارے بلکل بزار جیسے نمک پارے کی ریسپی آپ کے لئے لے آئی ہوں آپ نے کوئی بھی سٹپ مسٹ نہیں کرنا سب بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو لاس سک دیکھنا ہے آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک کا ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر اجوائن کا ایٹ کریں گے ون فورت کپ ہم اس کے اندر گھی کا ایٹ کریں گے اگر آپ کا گھی بہت زیادہ جمع ہوا ہو تو آپ اس کو ٹونٹی سیکنڈز کے لئے گرم کر لیں یا ہلکا سا پائن میں ڈال کے نیم گرم کر لیں اس سے آپ کو اس کی مکسنگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اب آپ نے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے اگر آپ پرفیکٹ سٹائل کی نمک پارے چاہتے ہیں بلکل بزار جیسے تو آپ نے بلکل سیم یہی ریسیپی فولو کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو 100% ریزلٹ ملے گا اب ہم اس کے اندر جو ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا کم پانی یا تقریباً آدھا کپ آپ اس کے اندر پانی آٹ کر دیں اور آپ اس کو اچھا سا گون لیں اس میں آپ نے اوور مکسنگ نہیں کرنی ہو نہیں آپ نے اس میں آدھے کپ سے زیادہ پانی آٹ کرنے اب آپ نے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے گون لینا ہے آٹے کو کم پانی ڈالا تھا اب میں تقریباً دو سے چار گھونٹ اور پانی ڈال لوں گی اس لئے آپ نے اس میں آدھا کپ پانی آٹ کرنے اور اس کو اچھا سا گون لینا ہے اور آپ نے اس میں کوئی بھی چیز مکس نہیں کرنی نہ آپ نے کوئی زیادہ پانی مکس کرنے کہ اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ آٹے نہیں صحیح سے گون رہا تو میں اور پانی مکس کر لیوں نہیں آپ نے صرف اس میں آدھا کپ پانی مکس کرنے اور آپ نے اس کو اسی پانی میں گوننا ہے اچھے سے بلکل اس طرح سے آپ کی ڈو ہوگی تھوڑی سے آپ کو ہارڈ لگے گی لیکن آپ نے اس کو ایسے ہی بنانا ہے اب آپ اس کو اچھے سے دو منٹ تک گون لیں مکی دے دیں اور ہم اس کو پھر اب ریسٹ دے دیں گے تقریباً آپ نے اس کو پندر منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے اب جی الحمدللہ پندر منٹ ہو چکے ہیں اب ہماری اس ڈو کو ریسٹ مل چکا ہے اب ہم اس کو پھر سے نیٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ آپ نے اس کو اچھے سے مکی دے دینا ہے کیونکہ یہ ہی اس میں مین سٹیپ ہے انشاءاللہ یہ بہت کرنچی بہت خستہ بانیں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا اب جی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو مکی دیتے ہوئے اب ہم اس کو تین پیسز میں دوائٹ کر لیں گے مطلب کہ ہم اس کے تین بڑے بڑے پیڑے بنا لیں گے اور آپ نے اس کو ون گو میں ہی بنانا ہے مطلب ایک دفعہ ہی پیڑا بنانا ہے ایک دفعہ ہی بیل رہے اور ایک دفعہ ہی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ بار بار نہیں ہوگا اور اس سے ہمارے جو نمک پا رہے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس لئے آپ نے دہان سے اور خیال سے ون گو میں ہی یہ سب چیزیں کرنی ہے اب جی دیکھیں میں نے ایک پیڑا لے لیا اور اب ہم اس کو روٹی کے سائز کا بیل لیں گے نہ بہت زیادہ آپ نے اس کو پتلا کرنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے اب جی الحمدللہ ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا مادہ ڈسٹ کر دیں اور اب آپ اس کو پیزا کٹے کی مدد سے کٹ کر لیں اگر آپ کے اوپر پیزا کٹے نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑی کے ساتھ بھی ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی کسیم کی شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو میں اس کو ریل نمک پارے والی شیپ دوں گی جیسے کہ بزار سے ملتے ہیں ہم بلکل ویسے بنائیں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ماشاء اللہ کر گئے ہیں اب ہم اس کے پر پھر سے مادہ ڈسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اور ایک سکرپر کی مدد سے ہم اس کو کاؤنٹر سے الگ کر لیں گے نمک پاروں کو یہ دیکھیں کتنا ایزیلی الگ ہو گئے ہیں اب میں نے آل فرائر ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سائٹ پہ ہی اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے ہم نے آل کو بہت زیادہ گرب نہیں کرنا بلکل نورمل ٹیمپریچر پہ اس کو رکھنا ہے ہم نے اب ہم نے ان نمک پاروں کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک ان کے نائس لائٹ براؤن کلر نہ آجے اور جب آج ہے کا تو ہم اس کو نکال لیں گے آپ اس کو ایر ٹائٹ جار میں بھی رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور جن جنہوں نے میرے چینل کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہم لوگوں کے لئے انعام ہوتا ہے اور ہمارا اور دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نیو ریسیپیز شیئر کریں اور یہ دیکھیں الحمدللہ اس کا نائس لائٹ براؤن کلر آج چکا ہے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ اور بنائیں گے اور ہم اس کو نکال لیں گے اب بزار جیسی ریسیپی جب گھر میں بنانے کو ملے تو اور کیا چاہیے تو جی الحمدللہ اب ہمارے نمک پارے تیار ہیں بلکل بزار جیسے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر خستہ ہے اور کتنے فریش ہیں الحمدللہ آپ اس ریسیوی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پر کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں بڑھ کر ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ